اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید میں جمعہ کی نماز کے بعد آپ دوستوں کے لئے مہم بینوں بیٹیوں کے لئے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اللہ کریم آج کے اس بابرکت دن کا صدقہ ہم سب کو اللہ اس عمد کے کامالات نصیب فرمائے اللہ اس عمد کے مشاہدات نصیب فرمائے اور اللہ اس عمد کے انمول خزانے اور اس کی کرامتیں نصیب فرمائے آج میں آپ کے لئے جو عمل لے کر آذر ہوں اگرچہ آپ شاید اس کی قدر نہ جان سکیں یہ وہ عمل ہے جو بارہ ربیل اول سے پہلے کیا جاتا ہے اللہ اس عمد کی ایک تسبیح پڑی جاتی ہے بالخصوص بے اولاد اور بے روزگار لوگوں کے لئے عظیم تحفہ ہے یا اللہ تو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ ہر مسلمان کو دھیر ساری خوشیاں نصیب فرما اور اپنی بارگاہ خاص سے رزق حلال اور رزق کریم کے ساتھ ساتھ نے ایک اولاد بھی نصیب فرما اور جن کی اولاد اللہ موجود ہیں ان کی اولاد کو صحت رزق اور والدین کا عدب احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ آپ کو خوش رکھے اور کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے آپ بتائی ہوئی یہ وظائف کرتے ہیں یا بتائی ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں وہ جب کرتے ہیں اور آپ کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے اللہ کریم ہم سب کو حقیقی معانوں میں یہ عمل کی توفیق اتا فرمائے ایک سب سے پہلے یہاں میں گزارش کا دوں کہ ایک بہتی قریبی دوست کا یہ کہنا ہے بفضل ہی تعالیٰ اللہ سمدھ کا عمل کیا تو اللہ کریم نے اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے مجھے ہر غم سے دکھ سے اور تکلیف سے نجات اتا فرمائی اور میرے لئے ناممکن کو ممکن فرما دیا اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم حاصل کرنے کے لئے یہ ایک یوں سمجھیں ایسے کلمات ہیں جب انسان پڑتا ہے تو اللہ کا لطف حاصل ہوتا ہے کرم حاصل ہوتا ہے جو شخص ملازمت یا رزگار سے محروم ہو فقر و فاقہ میں مبتلا ہو غربت پریشان کرتی ہو بیماری تنگ کرتی ہو یا اولاد کی شادی کا ذریعہ نہ بنتا ہو تو اس صورت میں اللہ اس سمجھے ایک آیت بھی ہے اس کا ویرد بہت مفید ہے جو شخص اس آیت کا وظیفہ کرتا ہے وہ ضرق فرماتے ہیں کہ جو شخص اس آیت کو روز آنا ایک سو مرتبہ پڑھا کرے تو انشاءاللہ ہر کام میں جلد اس کا سیدھا ہو جائے گا اللہ اسے بے شمار ترقی نصیف فرمائے اور یہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت صفاتی ناموں میں سے یہ دو نام جن میں اللہ کو اسم آزم کا درجہ حاصل ہے اور اس سمد کو بھی بعض کے نزدیک یہ اسم آزم کا درجہ حاصل ہے قرآن کی صورت اخلاص کی یہ آیت بھی ہے تو آپ نے بارہ ربی الاول شریف سے قبل قبل بابوزو حالت میں نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کی ذات پہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درمیان کے اندر درمیان کے اندر چھ سو چھاسی مرتبہ چھ سو چھاسی سکس ہنڈر ایٹی سکس ٹائم اللہ اسمد اللہ اسمد اللہ اسمد پڑھنا ہے صرف چھ سو چھاسی مرتبہ بارہ ربی نور سے اول سے قبل قبل چاہے تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں دو دو سو کر کے پڑھ لیں ایک دفعہ سارا پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ اسمد پڑھیں گے آپ یقین جانی ہیں کہ اللہ کریم آپ کو لاکھوں کا مالک بنا دے گا کی گھر کی ہر جو نیک حاجت ہے نیک جائز حاجت ہے اللہ کریم اسے پورا فرمائے اور میرا مالک کریم دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے شان و شکت اور رفعاتوں سے بھی مالا مال فرمائے گا آپ بس یقین رکھتے ہوئے یقین رکھتے ہوئے صرف یہ ایک قرآنی لفظ جو ہیں اللہ اسمد کی طاقت چک کریں بڑے سے بڑی مشکل حاجت اللہ کے فضل سے آسان ہو جائے گی رزق اللہ کے فضل سے بارش کی طرح برسے گا مالک کریم کے فضل و کرم سے دین دنیا کی عزتیں عظمتیں شان و شکت و رفعاتیں ملیں گی یہ بارہ ربیل اول شریف قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے چلتے پھرتے اپنی ہاتھ کی انگلیوں پہ گنتی جاری رکھیں اور اپنی زبان کو اپنے رب کے ذکر میں ڈبو دیں غرق کر دیں اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں اللہ کی قسم وہ لطف و کرم کی برسات ہوگی ہر طرف رحمتی رحمت سے جلتھل ہو جائے گی برکت ملے گی رزق ملے گا دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے اللہ کریم آپ کو مجھے مال فرما دیں گے کوئی بھی کسی کا کام نہیں ہو رہا کوئی بھی معاملہ ہے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا بس وضو کر کے اللہ سمد پڑھنا شروع کر دیں اللہ سمد پڑھنا شروع کر دیں پھر دیکھئے گا مالک ارض و سما اپنے ناموں کا صدقہ کیسے آپ پر مجھ پر رحم و کرم برساتے ہیں انوار و تجلیات کی برسات فرماتے ہیں تو شخص یقین کامل کے ساتھ تمام شکوک و شبہات دل سے دور کر کے عظم اور یقین کے ساتھ جو ہے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں یہ سمجھیں کہ آیت شفا بھی ہے یہ آیت رزق بھی ہے یہ آیت اولاد بھی ہے یعنی اس کے پڑھنے سے بہت مقاصد آسان ہو جاتے ہیں خواہم کیسی ہی مشکلات ہوں کیسی ہی پریشانیاں کیوں نہ ہوں تو آئیں اسلامی فقہ کے ممبر بنیں اچھی اچھی باتوں کو سمات کریں اور ان سے عمل بھی کریں انشاء اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا جب اللہ کریم آپ کو اللہ کریم آپ کو دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرما دیں گے غیب کے خزانوں میں سے اللہ کریم رزق حلال نصیب فرمائیں گے عزت دولت ملے گی شان و شکت و رفعت ملے گی اللہ وخدہ لا شریک آپ مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو سلامتی نصیب فرمائے دین دنیا کی عزت نصیب فرمائے اپنی دعوں میں یاد رکھی گا اور اپنا بہت سارا خیال بھی رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ